عوض بلہم شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب کھیلیہ سے ہوں گے آج کا جو برے لیکچر ہے وہ ہے ریاضی اور آج ام اطاعت کے معاظنے کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جس ڈبے میں اشیاء کی تعداد زیادہ ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور لیٹی دائرہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ ایک دو تین چار ایپل ہیں تو یہ دوسری سیڈ پہ ایک دو تین ایپل ہیں یعنی کہ یہاں یہ جو چار ایپل ہیں یہ زیادہ ہیں ہم نے زیادہ کی طرف دائرہ لگانا ہے اس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے بول ہیں کاؤنٹ کریں میرے ساتھ ایک دو تین چار پانچ اور دوسری طرف کتنے ہیں دو تو زیادہ کون سے ہوئے پانچ تو ہم نے اس پہ دائرہ لگا دیا اسی طرح آپ نے اب نیچے دیکھنا ہے یہ انڈے بنے ہوئے ہیں انڈے یہ کتنے ہیں دو یہ کتنے ہیں ایک دو تین تو جو زیادہ ہیں وہ ہیں تین تو ہم نے اس پہ دائرہ لگا دیا اب یہ نیچے بیر بنا ہوئے ٹیڈی بیر بنا ہوئے تو یہ کتنے ہیں ایک اور یہ کتنے ہیں ایک دو تین تو ایک بڑھ زیادہ ہے یا تین زیادہ ہے تین زیادہ ہے ہم نے اس پہ دائرہ لگا دیا اسے طرح نیچے دیکھیں یہ بول بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ہیں سات اور یہ کتنے ہیں چار تو زیادہ کون سے ہوئے ہیں یہ اول ہے شباش تو ہم نے اس پہ دائرہ لگا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جونسی رقم زیادہ ہوگی اس کے لئے ہم نے یہ والی علامت لگانی ہے اور جونسی رقم کم ہوگی اس کے لئے ہم نے یہ علامت لگانی ہے آپ کو اس دونوں علامتیں یہ سیم ہی نظر آ رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو علامت ہے جونسی رقم زیادہ ہوگی آپ نے اس کی طرف مو کھول دینا ہے ٹھیک ہے جونسی رقم زیادہ ہوگی آپ نے اس کی طرف مو کھول دینا ہے اور جونسی رقم کم ہوگی آپ نے اس کی طرف یہ مو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ لامت یہ والی جو ہے ایک طرف کھلی ہے اور دوسری طرف بند ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے یہ کھلی ہے دوسری طرف یہ بند ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جونسی رقم زیادہ ہے اس کی طرف مو کھول دینا ہے اور جونسی رقم کم ہے اس کی طرف مو بند کر دینا اس کا لامت کا اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹار ہے ہم نے کیا کرنا تھا جو رقم زیادہ اس کی طرف مو کھولنا تھا اور جو کم ہے اس کی طرف مو بند کر دینا تھا اب یہ سٹار تین ہے اور یہ ایک ہے تو زیادہ کونسے سٹار ہے تین تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اس کے بعد یہ کتنی چابی ہیں یہ ہے تین اور یہ کتنی ہے یہ ہے تین اب آپ کو میں نے بتانا تھا جونسی رقمیں دونوں طرف برابر ہوں گی تو ہم نے ان کے لئے دو یہ مساوی سائن ہے دو لینے لگانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں برابر کا یعنی کہ مساوی یہ نشان لگا دینا ہے جونسی رقمیں ایک جیسی ہوں گی دونوں طرف تو آپ نے یہ برابر کا نشان لگا دینا اس پہ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ تین ہے یہ بھی تین ہے تو یہ برابر ہوئی تو اس پہ ہم نے لگا دیا یہ برابر کا نشان اسی طرح یہ پتے دیکھیں یہاں پہ تین ہیں یہاں پہ کتنے ہیں چھے تو ہم نے دیکھا یہ چھے جو ہیں یہ بڑے ہیں اور یہ جو تین ہیں یہ چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں یہ تو ہم نے کیا کیا چھے کی طرف مو کھول دیا اور تین کی طرف مو بند کر دیا کیونکہ یہ چھے جو ہیں یہ زیادہ ہے اسی طرح یہ نیچے دیکھیں یہ کپ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ دوسری طرف کتنے ہیں دو زیادہ کونسے ہوئے پانچ تو ہم نے ان کی طرف مو کھول دیا ٹھیک ہے اور دو کب کی طرف مو بند کر دیا اب یہاں پہ یہاں پہ ہم نے عدد لکھتی ہیں اب آپ نے مجھے بتانا ہے کونسا عدد بڑا ہے کونسا چھوٹا ہے اور ہم نے کس کی طرف کونسی علامت لگانی ہے سب سے پہلے پانچ اور آٹھ دو عدد دیا ہوئے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ عدد آٹھ جو ہے وہ عدد پانچ سے بڑا ہے ٹھیک ہے عدد آٹھ جو ہے وہ عدد پانچ سے بڑا ہے اور علامتی طور پر ہم اسے کس طرح لکھتے ہیں یہ مو کھولا جو مو کھولے والی رقم ہے وہ ہم نے آٹھ کی طرف کھول دینا ہے یہ جو علامت ہے یہ والی یہ کھولا والا مو جو ہے یہ ہم نے آٹھ کی طرف کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آٹھ زیادہ ہے اب نیچے next دیکھتے ہیں کون سا عدد چھوٹا ہے تین اور سات میں سے آپ نے دیکھنا ہے کون سا عدد چھوٹا ہے اب تین چھوٹا ہے سات سے کس طرح اب یہ دیکھیں یہ تین ہے اس کی طرف ہم نے علامت کا موں بند کر دیا اور دوسری سات کی طرف موں کھول دیا ٹھیک ہے کیونکہ تین جو ہے وہ سات سے چھوٹا ہے اس کی طرف موں بند کر دیا اب اس کے بعد کون سا عدد چھوٹا ہے اب ان چھے چھے اور چھے میں سے دیکھیں کون سا عدد چھوٹا ہے اب ان میں سے تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی عدد برابر ہیں اس لئے ہم نے اس پہ لگا دیا یہ برابر کا نشان جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ برابری کی علامت ہے اس کے لئے ہم یہ دو لائنیں چھوٹ چھوٹی ہیں ان کو لگاتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے اس کو مرسات حل کرنا ہے اب یہاں سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں چھے اور تین لکھا ہوئے ہیں کیا لکھا ہوئے ہیں چھے اور تین تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ چھے بڑھا ہے یا تین اب چھے بڑھا ہے تو اس کی طرف ہم نے علامت کھول دی اب آٹھ بڑھا ہے یا نو اب نو بڑھا ہے تو ہم نے اس کی طرف علامت کا مو کھول دیا اب ایک بڑھا ہے یا سات سات بڑھا ہے شاہباش ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اب بتائیں یہ چار اور چار میں سے کونسی رقم بڑھی ہے کوئی بھی نہیں کیونکہ دونوں ہی برابر ہیں تو ہم نے اس پہ لگا دیا برابر کا نشان ٹھیک ہے اس کے بعد تین اور پانچ میں سے کونسی بڑھی ہے پانچ تو ہم نے ادھر لگا دیا پانچ کی طرف مو کھول دیا پانچ اور چھے میں سے مجھے بتائیں کونسی رقم چھوٹی ہے ٹھیک ہے پانچ اور چھے میں سے کونسی رقم چھوٹی ہے پانچ تو ہم نے اس کی طرف مو بند کر دیا ٹھیک ہے پانچ کی طرف مو بند کر دیا اور چھے کی طرف کھول دیا اسے طرح سات اور چار میں سے کونسی رقم بڑی ہے سات اس کی طرح مکھول دیا دو اور چھے میں سے کونسی رقم بڑی ہے چھے ہم نے اس کی طرح مکھول دیا آٹھ اور ایک میں سے کونسی بڑی ہے آٹھ ہم نے اس کی طرح مکھول دیا اب ہمارے پاس یہاں پہ دو رقم کائی اور دھائی والی دو رقمیں آگئی ہیں تو ہم نے ان کو بھی ویسے ہی کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ جو دو رقمیں ہیں جیسے یہ پنتالیس لکھا ہوئے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو پہلے دہائی ہے اس کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ پنتالیس اور تریسر میں سے کون سا عدد چھوٹا ہے یا بڑا ہے چار کے نیچے یہاں لائن لگائیں گے اور یہاں پہ چھے کے نیچے ٹھیک ہے ادھر ہم لگائیں گے ادھر ہم لگائیں گے چار کے نیچے اور ادھر ہم لگائیں گے چھے کے نیچے اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سے چار اور چھے میں سے بڑا عدد کون سا ہے چھے ہم نے اس پوری رقم کو دیکھنا نہیں ہے بس یہ پہلے پہلے عدد کو آپ دیکھیں گے اور آسانی سے پہلے کی طرح ہی ہم لگا لیں گے چھے بڑا ہے تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اسی طرح اب یہاں پہ آپ نے نتیس اور تینا لکھا ہوئے آپ نے دو کے نیچے لائن لگانی ہے چھوٹی سی اور ادھر ایک کے نیچے لائن لگانی ہے دہائی کے نیچے تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے دو اور ایک میں سے کون سای رقم بڑھی ہے یہ دو والی یعنی کہ انتیس تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اب یہاں پہ پانچ اور آٹھ یہ دونوں دہائیوں پہ ہم نے لگا دیا نشان ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں پانچ اور آٹھ میں سے کون سای رقم بڑھی ہے آٹھ تو ہم نے یعنی کہ یہ پوری رقم کو ہم نے بولنا ہے پچاس سی تو یہ بڑھی ہوئی تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا ٹھیک ہے اب چالیس اور چالیس اب پہلے ہم نے چار کے نیچے لگایا ٹھیک ہے اور پھر ادھر سے چار کے نیچے تو ہم مجھے بتائیں ان دونوں برابر ہوئیں تو ہم نے اس کے لئے کیا سائن لگانا ہے برابر کا برابر کی علامت لگا دیم اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سات سات اور نو ٹھیک ہے اب دونوں پہلے پہلی دہائی پہ ہم نے لگا دیا نشان اب یہاں سات بڑھا ہے یا نو بڑھا ہے نو بڑھا ہے یعنی کہ یہاں پہ نو بڑھا ہے تو یہ نو والی رقم جو ہے یہ بڑھی ہوئی کانوے کانوے اپ چتر کانوے بڑھی ہے تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اسے طرح یہ سارے نیچے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو انسا بڑا ہوگا اس کی طرف آپ نے مو کھول دینا جو انسی رقم چھوٹی ہوگی اس کی طرف علامت بند کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے پہلے رقم پہ نشان لگاتے جانا ہے اور ویسے ہی حل کرتے جانا ہے اسی طرح یہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے داد کا معادنہ کرنا اور ان کے درمیان علامت لگانی ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ والی اور یہ والی یہ جو ہے جس طرف مو کھولا ہوگا ہم نے اس کی طرف مو کھول جو انسی رقم بڑی ہوگی ہم نے اس کی طرف مو کھول دینا ہے ٹھیک ہے اور جو انسی برابر ہوگی اس کے لئے ہم نے یہ نشان لگا دینا اب یہاں پہ دیکھیں 112 اور 600 سی ہے اب ہمیں کیسے بتا چلے گا کونسی بڑی ہے کیونکہ یہ 600 ہے اور وہ 100 ہے ٹھیک ہے پہلی رقم کے نیچے ہم نے سینکرا ہے نا یہ ہم نے اس کی نیچے لائن لگا دی پہلی رقم یہ 600 ہے اور وہ 100 ہے تو ہمیں بتا چل گیا یہ تو 600 زیاد ہے تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اس کا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ 500 ہے سینکرا اور یہ 200 ٹھیک ہے اب 500 بڑا ہوتا ہے یا 200 500 بڑا ہوتا ہے تو ہم نے اس کی طرف مو کھول دیا اور 286 کی طرف مو اس کا بند کر دیا ٹھیک ہے چاہے جتنی بھی رقم ہو آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کی پہلی رقم کے اوپر لائن لگا کے اب یہاں پہ دیکھیں یہ 312 وہ 317 ہم نے اس کی پہلی پہلی رقم پہ لائن لگائی اب وہ تو سیم ہے اب ہم نے اس کے دہائی پہ لائن لگائی وہ بھی سیم ہے اب ہم نے کیا کیا اس کی اکائی کو دیکھا اب اکائی کونسی بڑی ہے اس کی سات سات یعنی کہ 312 یہ 317 تو سات اس کی بڑی ہوئی یعنی کہ 317 ہماری رقم جو ہے وہ بڑی ہے اور ہم نے اس کی طرف علامت کو کھول دینا یہ 500 یہ 588 یہ بھی 583 یعنی یہ دونوں بھی برابر ہیں تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ برابر کا نشان لگا دیا اسی طرح اس کی پہلی رقم پہ ہم نے نشان لگایا یہ بھی دونوں سات سات ہیں اس کے بعد ہم نے دہائی پہ لگایا دہائی یہ دہائی چار ہے اور یہ دہائی جو ہے یہ دو ہے تو چار بڑی ہوئی یا دو بڑی ہوئی چار یعنی سات سو چالیس واری رقم بڑی ہے سات سو اٹھائی سے تو ہم نے اس کی طرح مو کھول دینا ہے اسی طرح یہ ساری رقمیں آپ نے اسی طرح ہی کہنی ہے جو رقم جتنی بھی بڑی ہو آپ نے اس کے پہلے رقم ہوگی آپ نے اس کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا دینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ دونوں سائدوں سے معاظنہ کرنا اس کا کون سی بڑی ہے آپ نے اس کی طرف علامت کو کھول دینا ہے اور جو اسی چھوٹی ہوگی اس کی طرف علامت کو بند کر دینا ہے امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ نے اچھے سونا بھی ہوگا اب آپ کی ہوم سائیمنٹ کیا ہے آپ نے اس کا ہوم رکھ کر آنا ہے اس پورے پیج کی اللہ حافظ